السلام علیکم دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالنے کا عمر اردو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی جانب وہ کون سا جاندار ہے جسے اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے جواب ہے سزائے موت کا قیدی انسان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں جواب ہے آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا جواب ہے مینڈک وہ کون سا ملک ہے جو سال میں دو دفعہ ازادی کا دن مناتا ہے جواب ہے پانامہ انسان ایک دن میں کتنی دفعہ پلک جھبکتا ہے جواب ہے ایک دن میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو دفعہ وہ کیا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہربی روتا ہے اور اس کے پر نہیں لیکن اڑتا ہے جواب ہے بادل پاکستان کا قومی رس کون سا ہے جواب ہے گنے کا رس پاکستان کا قومی لباس کیا ہے جواب ہے شلوار کمیز پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے جواب ہے مارخور پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے جواب ہے چکور پاکستان کی قومی مچھلی کون سی ہے جواب ہے مہاشیر پاکستان کا قومی ممالیہ جانور کون سا ہے جواب ہے دولفن پاکستان کا قومی شائر کون ہے جواب ہے لامہ اقبال پاکستان کا قومی رہنما کون ہے جواب ہے جواب ہے قائد آزم محمد علی جنا پاکستان کا قومی شکاری جانور کون سا ہے جواب ہے برفانی چیتہ پاکستان کا قومی نسبل این کیا ہے جواب ہے ایمان اتحاد و تنظیم سبر کیا ہے بلکل خاموشی کوئی شکوا نہیں اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے رب کو بہتر پتا ہے یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی پر سبر کب آتا ہے اللہ سے قربت بڑھنے پر یقین ہونے پر جس کو یقین آ جائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جکتا بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں اللہ حافظ